پہلا کام جنازے میں شرکت کرنا ہم لوگ میں سے بہت سارے لوگ ہیں کوئی فوت ہو جائے قبیلے میں برادری میں محلے میں تو گھر میں سے ایک بندے کو کہا جاتا ہے تو چلے جائے یار وہ کہیں گے کوئی جنادہ نہیں پڑنا ہے پھر جو جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ بندہ صرف جنازہ پڑھ کے دھوڑ لگا کے واپس آ جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنازہ لمبا اور طویل ہو جائے وہی پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں دیکھو جی دو منٹ ودل آتے تین منٹ ودل آتے حالانکہ انہی لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ بے تہاشا جنادے ہو بڑے بڑے دو دو گھنٹے کے گھنٹے کے آدھے آدھے پونے گھنٹے کے جنادے ہو میں کبھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں چار پانچ منٹ کا جنادہ ہو جائے یہ بھی بہت ہے لیکن لوگوں کا اس سے بھی راہ فرار اختیار کرنا اور ایک دوسرے کو مزاق کرنا اور جنازے کا سلام پھیر کر جو جنازے کا سرپرست ہے فوج شدہ کا والی ہے اسے ملنا اور دوڑ لگا دینا لوگ آئے بائے دائے ورسات دیکھتے ہیں یہ میت جنازگاہ تک تو پہنچ گئی تھی اب اس کو اٹھا کر قبرستان میں کون لے کے جائے گا ہم ٹائم بچاتے ہیں ٹائم کتنا لگے گا پندرہ بیس منٹ آدھا گھٹا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شہد الجنازہ تا حتی یسل علیہ فلہو قیرات تو میں جو بندہ جنازے میں شرکت کرے جنازہ پڑھ کے واپس چلے جائے اسے اللہ ایک قرات کا سوا بتا کر دے وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَانَا میں جو بندہ جنازے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جائے اور جب تک میت دفن نہیں ہوتی تدفین تک وہیں رہتا ہے فَلَهُ قِیرَاتَان فرمایا اس کے لئے دو قرات ہوں گے صحابہ نے پوچھا مل قیراتان اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قرات کیا ہوتا ہے فرمایا مَثَلُ الْجَبَلَيْنِ عَظِيمَئِن جو بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اللہ اسے اتنا سواب عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اللہ کی راہ میں احد پہار جتنا سونا خرج کر دیا اور جو بندہ جنازہ پڑھنے کے بعد اس جنازے کی تدفین تک وہیں رہتا ہے دعا کے بعد جاتا ہے اللہ اس کو اتنا سواب عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اللہ کی راہ کے اندر دو عہد پہار جتنا سونا خرج کر دیا دو عہد پہار جتنا سونا خرج کر دیا